یہ جو دل ہے ذرا غور سے سنیئے یہ دل جو ہے نا اس دل کو چار راستے جاتے ہیں ایک یہ آنکھ ہے ایک یہ کان ہے ایک یہ زبان ہے اور ایک یہ دماغ کی سوچے ہیں یہ چار راستے ہیں جو دل تک جاتے ہیں جو آنکھ کی حفاظت کرتا ہے نامحرم پر نظر پڑی جھکا لیے اللہ فرما رہے ہیں اگر تُو نے ایسا کیا تو اسی لمحے میں تیرے پچھلے سارے گناہ ماف کر دوں ایک نے آنکھ کی حفاظت کی لیکن یہ حفاظت کیوں نہیں ہوتی یہ چار ٹن کے ٹرک کو تو بریک لگ جاتی ہے آنکھ کو بریک کیوں نہیں لگتی کیونکہ اس کی اندر سے بریکیں فیل ہیں یہاں بریکیں فیل ہیں نہیں لگتی کیا کریں دوسرا ہے یہ کان یہ آنکھ کو صحیح استعمال کر رہا ہے کان کو صحیح استعمال کر رہا ہے زبان کو صحیح استعمال کر رہا ہے سوچیں پاکیزہ ہیں اب یہ جب کھڑا ہوگا نا نماز میں اللہ اکبر تو اللہ کے ماں سوا سے فوراں کٹ جائے گا نماز میں کیفیت کیوں نہیں بنتی یہ تو وجہ ہے آنکھ سارا وقت غلط دیکھ رہی ہے باپ دیکھئے نا یہ کافی ہے بہت لذیذ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے اس کے اندر نجاست کا ایک کترہ بھی ڈال جائے آپ بتائیں ہم پی سکتے ہیں جیسے کبھی کبار ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جی دین کے ساتھ دنیا بھی تو ضروری ہے دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے جنہی صاحب میں زمزم بھی پیتا ہوں تو وڈکا بھی پیتا ہوں میں نے پوچھا بھی اس میں وڈکے میں زمزم ڈال کے تو نہیں پیتا گئی تو کہ تھوڑی برکت آج ہے تیری وڈکا میں میں مکہ بھی جاتا ہوں جی ویگس بھی جاتا ہوں شاباش میں نے کہا تیری بیوی نے کبھی تُس سے کہا کہ میں تُس سے بھی پیار کرتی ہوں اور ساتھ والے سے بھی کرتی ہوں دیکھو یار کیوں بری لگی یہ بات اللہ کے ساتھ تو کر رہے ہیں یا اللہ تیرے شیطان بھی راضی اللہ بھی راضی تو یہ سوچ ہم نے بدلنی ہے اس بدقسمت سوچ کی وجہ یہ ہے اللہ سے تعلق کوئی نہیں ہے اس سے محبت نہیں ہے خدا کی قسم کیا وہ اقبال نے کانا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنا اللہ سے تھوڑا سا تعلق ہو جائے اللہ سے تھوڑا سا تعلق بن جائے آپ یقین کرو اللہ کی فرما برداری میں اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے یہ جو اللہ کی نافرمانی کا جو مزہ ہے یہ خارش یہ وہ ہے جیسے خارش کا مزہ ہوتا ہے ہاں کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھجاتے رہو کھالی کاٹ دو گئے آپ یقین کرو حضرت امیر معاوی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کر کے مجھے اتنا مزہ آتا تھا مجھے اتنا مزہ آتا تھا لوگوں کو معاف کر کے کہ مجھے خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے اس کا عجری نہ چین لے ارے فرما برداری کا بہت مزہ ہے اس کا ایک بڑا سرور ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں اللہ سے تعلق ہی نہیں وضو کر کے آ کے کھڑے ہونے کا مزہ اور سرور مسلمان کو نہیں پتا اس کا کتنا مزہ ہے ہم اس سے نہ واقف ہیں تو پھر کیوں روتے ہو جب زندگی میں سکون نہیں ملتا